اللہ تبارک و تعالی نے محبت کرنے کا جو حکم دیا ہے تو وہ اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے نبی پاک علیہ السلام کی ساری نسبتیں صحابہ، اہلِ بیت حضور کی امت کے اولیاء علماء نبی پاک کی امت کے مساکین اور حضور علیہ السلام کی ساری امت جتنے بھی راسخ العقیدہ مسلمان ہیں ان سب کے ساتھ محبت کا حکم ہے یہ ساری محبتیں اللہ رسول کی محبت ہی کی وجہ سے ہیں رب و رسول کے حکم ہی کے سبب سے ہیں کہ انسان ماں باپ سے محبت کرے بین بانیوں سے محبت کرے اہلِ خانہ سے محبت کرے بیوی بچوں سے محبت کرے یہ ساری محبتیں اس کے سینے میں موجود ہونی چاہیے لیکن یہ ساری فروعات ہیں اصل محبت اللہ رسول کی محبت اب یہ دلی چونکہ سینے میں اللہ نے ایک بنایا ہے تو دل ایک ہے تو محبت بھی ایک ہی رہے گی رب و رسول کی محبت باقی جتنی محبتیں ہیں وہ اللہ رسول کی محبت کے تابیں لیکن کچھ محبتوں سے منع کیا ہے ویسے اسلام دینِ محبت ہے اسلام بات ہی محبت کی کرتا ہے کچھ محبتوں سے روک دیا ان میں سے ایک محبت ہے دنیا داری کی محبت پیسے کی محبت لالچ حرز حوز تمہ اس سے منع کیا یہ جڑ پکڑ جاتی ہے انسان کی طبیعت میں روحانی زندگی کو ساری کو توڑ کے رکھ دیتی خواہشات کا پیار مال کا لالچ یہ انسان کے باطن کے اندر حالات بڑے خراب کرتا ہے قرآن مجید کی جو آئے کریمہ میں نے حصہ تلاوت کیا تو اللہ کریم نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا فرمایا یہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونہ کہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا فرما یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونہ اور زینت ہیں والباقیات اس حالحات فرمایا باقی رہنے والی تو اچھی باتیں ہیں اچھے عمال ہیں یہ مال تو جیتی دنیا کا جب تک انسان موجود ہے مال ضرورت ہے اور اسلام نے حکم دیا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے جائیں اپنی ضروریات کی کفالت کے لیے محنت کی جائے جد و جہد کی جائے لیکن مال کو کبھی بھی اس طرح نہ لیا جائے کہ صرف اور صرف طبیعت مائل ہی مال کی طرف ہو جائے یعنی ہر وقت یہی سوچنا کہ میں امیر کیسے ہو سکتا ہوں مشہور کیسے ہو سکتا ہوں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں اچھا دنیا کا مزاج یہ ہے کہ دنیا کے آپ پیچھے بھاگیں تو آگے بھاگتی ہے دیکھ لیں تجربہ کر کے آپ پیچھے بھاگیں دنیا کے مال کے یہ آگے بھاگے گا اور اگر آپ نے روخ پھیرا ہے تو اللہ بڑا کریم ہے پھر تو دنیا کا مال غلام ہو جاتا ہے دنیا کمانی ہے محنت کرنی ہے لیکن دل میں دنیا نہیں بسانی ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک جملہ کہہ کہ ہمیں اپنی باطنی تربیت کا روحانی بلندی کا نسخہ عطا کیا ہے حضور فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر بیماری کی ہر برائی کی جڑ ہے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے آپ دیکھ لیں آج لوگ ڈاکہ ذنی کس لیے کرتے ہیں دنیا کی محبت میں دولت کی محبت لوگ اپنے کردار سے اپنے وقار سے ہٹ کر جب بددیانتی کرتے ہیں خیانت کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں دنیا کی محبت حتیٰ کہ قتل یعنی انسانی جان اور زندگی کوئی ختم کر دیا کس لیے اسے جائدات چاہیے تھی مال چاہیے تھا دنیا کی محبت اندہ کر دیتی ہے ہر بیماری کی جاڑ ہے مال ضرورت کے مطابق ضرور ہونا چاہیے بقدر قفائے ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کو فتنہ کہا اس کو آزمائش کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ تم پر غریبی آئے گی بلکہ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا ان پر کشادہ کر دی جائے گی ان کے پاس مال آئے گا مال آنا دنیا آنا یہ خوف کا مقام بڑی اتبائی کرتی ہے دنیا مال جہاں جہاں آیا ہے فتنہ بھی آیا ہے اختلاف بھی آیا ہے حسد بھی آیا ہے اور بہت سارے مالداروں کے پاس تکبر بھی آیا ہے اللہ ماشاءاللہ غرور بھی آیا ہے انان بھی جرم یہ سارے فتنے مال کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرین کی طرف کافلہ روانہ کیا تو وہاں سے مال غنیمت آیا کچھ لوگ ایسے تھے جو گئے نہیں فجر کی نماز پڑھ کے اس لئے بیٹھے رہے کہ آج مال تقسیم ہوگا تو حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ بہرین سے مال آیا ہے حضور ہمیں پتہ چل گیا تھا تو معبو فرمانے لگے تمہیں ایک بات بتاؤں ہر امت کے لئے کوئی آزمائش کوئی فتنہ ہوتا ہے میری امت کا فتنہ مال ہے میں بڑی مشکل بات کرنا وہاں سے اس کو آپ نے آسان نہیں سمجھنا یہ بڑی مشکل بات کرنا پیسوں کی محبت نہ ہو دل میں پیسوں کی محبت نکال لیں یہاں تو میرے بھائی چھوٹے چھوٹے لوگوں کو لوگوں نے بتا دیا ہے کہ بڑا نوٹ کون سا ہوتا ہے اور چھوٹا کون سا ہوتا ہے یہاں تو ہر چیز تلنے لگی ہے یہاں تو جس کی نظر اللہ ماشاءاللہ کمزور ہے نا نوٹوں کی پہچان اسے بھی ہے لوگ ٹٹول کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے والا ہے یہ ان چیزوں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو باہر نکال لیں ضرورت کی آدھ تک جو چیز بھی رہے وہ ٹھیک ہوتے تو مال آزمائش ہے یہ حضور علیہ السلام نے فرمای یہ درہ حدیث کا عنوان دیکھی اور انداد دیکھی ہے حضور کی گفتگو کا نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے دو بھوکے بیڑیے خالی بیڑیا بھی خطرناک ہوتا اور الٹا بھوکا بھی ہو فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنی تباہی نہیں کرتے اتنی مال کی اور شورت کی محبت آدمی کے دل میں تباہی کرتی ہے باطن اجار دیتی ہے سارا ساری فضل تباہ ہو گئی مسلی گئی اندر سے ٹوٹ گیا باطن سارا بگڑ گیا کس منعات پر شورت چاہیے کسی طریقے مشہور ہو جاؤں کسی طریقے مال آ جائے یہ دو چیزیں لے گئیں انسانوں اللہ کی بارگاہ سے اگر قبولیت نصیب ہو جائے نا تو پھر کئی دفعہ مقبولیت بھی نصیب ہو جاتی ہے لیکن اگر قبولیت ہی نہیں ہے تو مقبولیت کیسے ہوگی تو جو اصل کرنے کا کام تھا وہ لوگ نہیں کرتے تو دنیا کی محبت کا غلبہ نہیں کبھی بھی ہونے دینا مال حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ کشتی دریاں میں رہے تو تیرتی ہے کشتی پانی میں رہے تو تیرتی ہے لیکن پانی اگر کبھی کشتی میں آ جائے نا پھر وہ ڈوب جاتی ہے فرماتے تھے بندہ دنیا کے اندر رہے تو گزارہ ہو جائتا ہے لیکن اگر کبھی دنیا دل میں آ جائے نا لے ڈوب تھی مال کی محبت نہ پیدا کریں اوہ یارو ان لوگوں کے جیبوں میں زیادہ پیسے آ جاتے ہیں نا ان کے تو ذات سے لوگوں کا تعلق ہی نہیں رہتا ان کی جیب سے تعلق ہو جاتا ہے پھر تو ان کے جتنے تعلق واسطے ہوتے ہیں وہ جیب کی ہوتے ہیں پھر تو وہ ذات کی محبت ہی چلی جاتی ہے اس لیے پیسہ ضرورت ضرور ہے لیکن دنیا کو کبھی بھی دل میں جگہ دنیا اگر بڑی زیادہ قیمتی ہوتی نا تو میرے محبوب کے گھر میں بڑی ہوتی لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا مسافروں کی طرح رہنا رہگیروں کی طرح رہنا کن فی الدنیا کاننا کا غریب انہو عابر ان سبیل اس طرح مسافروں رہ گیرنی ٹائم گزارتے ہیں اس طرح مجھے بتائیے یہ ریلوے سٹیشن ہے مسافر ہوتے ہیں نا ریلوے سٹیشن پہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ایک مسافر کہتا ہے تو یار اکثر آنا جانا پڑتا ہے تو یہ ریلوے سٹیشن کی جگہ تھوڑی خرید نہ لوں خریدی کبھی کسی نے بس اسٹاب کی جگہ تو تھوڑا روز آنا جانا پڑتا ہے تھوڑی خرید لیتا ہوں آپ بیگ رکھا آپ نے آپ اٹھ کے گئے وہاں کوئی اور بیٹھ کیا لوگ لڑائی نہیں کرتے چپ کر کے بیگ اٹھا کے دوسری جگہ بیٹھ جاتے کیوں انہیں پتا ہے ہم مسافر ہیں ٹرین آئی اور ہم گئے بس آئی اور ہم فلائٹ آئی اور ہم مسافر لڑانیاں نہیں کرتے مسافر قبضے نہیں کرتے مسافر پکے ڈیرے نہیں لگاتے ہمیں ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسافروں کی طرح رہنا مسافر جو ہوتے ہیں وہ جھگڑے نہیں کرتے عداوتیں نہیں پال